موسیقی اسلام علیکم میں ہوں صوفیہ وحید آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے این ڈی ٹی وی این این آئیے ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر ایک نظر بولی ووڈ کنگ شاروخ خان کے تنازات کا شکار فلم پتھان پر اٹھنے والے اترازات دور ہونے کے بعد سینٹرل بورڈ آف فلم سیٹیفیکیشن سی بی ایف سی نے اسے بھارت میں ریلیس کرنے کی اجازت دے دی ہے سی بی ایف سی کی جانب سے جاری کردہ سیٹیفیکیٹ کے مطابق فلم پتھان سے کچھ قابل اعتراز ڈائیلوگز کو تبدیل اور فلم کے گانے بے شرم رنگ سے ادکارہ دپکا پڑکون کی کچھ کلوز اپ شارٹس کو ہٹا دیا گیا ہے سینسر بورڈ کے سیٹیفیکیٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ادکارہ دپکا پڑکون کا زافرانی لباس جس کی وصف فلم پتھان کے خلاف بھارت میں شدید احتجاج ہوئے تھے ہٹایا گیا ہے یا نہیں واضح رہے کہ جب سے فلم پتھان کا پہلا گانا بے شرم رنگ ریلیز ہوا ہے موڈی کے ہندو آتا بھارت میں انتہا پسندوں کی جانب سے اس فلم پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے فینل اقوامی شہرت یافتہ پاکستانی ادکارہ سجل علی کو ٹویٹر پر فالو کرتے ہوئے ہوش شیار رہے بلو ٹک کے دھوکے میں نہ آئیں مایکرو بلاغنگ سائٹ ٹویٹر پر اب سے کچھ عرصہ قبل تک بلو ٹک کو تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہونے کے علامت سمجھا جادہ تھا تاہم جب سے بلو ٹک سبسکرپشن فیس آئیت کی گئی ہے تب سے کئی معروف شخصیات جالی بلو ٹک اکاؤنٹ کے باعث پریشان دکھائی دے رہی ہیں اب حالی میں ادکارہ سجل علی کا بلو ٹک کے حامل جالی اکاؤنٹ سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا ہے جبکہ دراصل ادکارہ سجل علی کے حقیقی اکاؤنٹ پر بلو ٹک نہیں ہے صرف سجل علی ہی نہیں بلکہ ادکارہ سنہ جاوید بھی اس نوعیت کی شکایت کرتے دکھائی دے رہی ہیں وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹویٹر پر نہیں ہیں لیکن ان کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے اس حوالے سے ادکارہ سنہ جاوید نے اپنے آفیشل انسٹرگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنے بداہوں کو آگاہ بھی کیا ہے انہوں نے اس حوالے سے انسٹرگرام پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ ان کے پر ایک اکاؤنٹ کو ریپورٹ کر دیں